اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انٹی ایس اینڈ پی پی ایسی جابز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ کنٹرکٹ ایمپلائز کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک مالی مرافعات میں اضافہ کر دیا ہے وہ کس زمن میں اضافہ کیا ہے یہی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہی میربانیس کو سبسکرائب کر لیں سکیل ایک دہ چار اور سکیل پانچ سے گیانہ کے ملازمین کے لوحہ کین کے لیے سولہ داکھ روپے رقم کر دی گئی ہے سکیل اٹھانہ سے انیس کے لیے چونتیس لاکھ سکیل بیس اور زاہد ملازمین کے لیے چالیس لاکھ روپے ہوگی پنجاب حکومن نے دوران ملازمت فور ہو جانے والے کانٹریکٹ ملازمین کی پسماندہ فہملیز کے لیے مالی مرات میں اضافہ کر دیا ہے ایڈیشنل سیکٹری سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن امتیاز احمد کی طرف سے اس کا بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق سکیل ایک تا چار کے ملازمین کی دوران ملازمت فور ہوئی کی صورت میں مالی مداد چار لاکھ روپے سے بڑھا کر سولہ لاکھ روپے سکیل پانچ سے گیارہ کے ملازمین کی چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر سولہ لاکھ روپے سکیل گیارہ تا پندرہ کے ملازمین کے لیے آٹھ لاکھ روپے سے بڑھا کر بائیس لاکھ روپے سکیل سولہ تا سترہ کے ملازمین کے دس لاکھ روپے سے بڑھا کر پچیس لاکھ روپے اور اسی طرح سکیل اٹھانا سے انیس کے سولہ لاکھ سے بڑھا کر چونتیس لاکھ روپے سکیل بیس اور زائد ملازمین کے بیس لاکھ روپے سے بڑھا کر فیملیز مالی مداد چالیس لاکھ روپے کر دی گئی ہے یہ پنجاب کے ان کانٹریکٹ ملازمین کی لیے مالی ملازمین میں اضافہ کیا ہے جن کا خدا نہ خاصتہ دوران ملازمت وہ اگر فوت ہو جاتے تو ان کو فیملیز کو مالی مداد جو دی جاتی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ نیوز آپ نے سنی ہے دیلی اینڈی ایس این پی پی ایس ای جابز کی جانت سے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی